آواز اور آپ کے مدے کی دراصل ادھے پور کے خاجی پیر علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ سیورچ کار دھیمی گتی سے چل رہا ہے اور لوگوں کے لیے سردرد بن گیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پشاسن نے سیورچ کے لیے جگہ جگہ گڑے خود دیئے سڑک پر دن بھر دھول مٹی اڑتی رہتی ہے رات کے وقت لائٹ نہ ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں پر حادثے ہو جاتے ہیں چالک تو وہاں چالک جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہو چکے ہیں چونکہ لائٹ کی کوئی بہت سایاں پر نہیں ہے رات کے وقت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کام کر رہی جو کمپنی ہے اس کے عدیقاریوں کو کئی بار اس بارے میں شکایت کی گئی لیکن ابھی تک کوئی سدھ لینے والا نہیں ہے ڈھلائی بھی خوب برتی جاری کام میں تو زی میڈیا سمبادہ تھا دھیرج راول جڑ گئے ہیں باتچیت کرتے ہیں سیدھے دھیرج نشت روپ سے جب کوئی وکاس کا کام ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب وہی وکاس کا کام دھیمی رفتار سے ہوتا ہے جو نیت سمیں ہے اس میں پورا نہیں ہوتا یا پھر اس کی وجہ سے کوئی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے تب لوگ دکت میں آ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی نظارہ دکھائی پڑ رہا ہے وہاں کا اور کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جب بات کریے ہیں آپ نے صحیح کہا کہ جب وکاس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو خوش ہوتا ہے لیکن دھیمی گتی سے کام ہوتا ہے ہم خانجی بھی علاقے کے اندر موجود ہیں جہاں پر جگہ جگہ جو سیریز کمپنی دوارہ کھڑے کھوڑ دیے گئے ہیں اور دھیمی گتی سے کام ہونے کے قرن یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک جگہ کاری پورا ہونے کے بعد دوسری جگہ کریں جو کہیں نہیں کہیں رہت جرور مل سکتی ہے وکاس کا ہم ساتھ جرور دے رہے ہیں لیکن مٹی اور یہاں پر جو ٹرافک جو ہے اس سے جو آئے دن جام لگتا ہے اس سے یہاں کہ لوگ جو پریشان ہیں ہمارے صاحب کچھ لوگ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے پر یہ کس پرکار کی پریشانی دیکھی جاری ہے پریشانی تو اس پرکار کی ہے کہ جو کام کر رہی ہے لینٹی گروپ ہمیں اس سے کوئی آفتی نہیں ہے لیکن آفتی اس بات کی ہے کہ چاروں طرف انہوں نے کھڑے خود دیئے اب ایمرجینسی اگر کوئی گھر میں بیمار ہے اگر اس کو لے جانا پڑے گا تو جام لگے چاروں طرف سے روڑ بلوکیز ہے انسان جائے گا کدھر سے بس انہیں وہ کس پرکار کی پریشانی آپ دیکھتے ہو جائے آپ دکان دارے ہیں آپ خود ہی دیکھیں آپ یہ ٹرافک ایسا جام ہو گیا یا دن بر مطلب اس طرح سے ٹرافک جام ہو جاتا ہے انہوں نے مین روڈ پورا کیا نہیں ہے گلیا بھی خود دی گلیوں میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں گلیوں میں راستہ لکھلتا ہے وہ لوگ گج جاتے ہیں آگے انہیں پتہ چلتا ہے کہ گلی میں بھی راستہ بند ہیں وہ لوگ بلکل واپس باہر آتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ کام ہو رہا اچھا ہو رہا لیکن اس میں تھوڑی سپیٹ ہونا چاہیے یہ سلوپن ہے بلکل ادھے پور جھلو کی نگری ادھے پور کا نام ہے لیکن جس طرح سے یہاں پہ جو کام چل رہا ہے وہ اتنا دھیمی گتی سے کام چل رہا ہے اور برسو لگ گئے اس کام میں اور ترہی ترہی مچی ہوئی ہے پورے شیطروں میں اور شیطرواسی بہت پچھ سے پریشان ہیں کہیں سیوریج کے کھڑے کھڑے ہوئے ہیں کہیں روڈ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پورے شہر کو کھوج رکھا ہے جس وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں وکاس کی گتی بہت دھیمی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادہم سے کہ جو بھی حکمران ہیں ان کو یہ سندیش پہنچے کہ یہاں پہ کام سپیڈ سے ہو اور بہت جلد سے اس کام کو نپٹا کر پورا کیا ہے کام جلدی سے جلدی ہو دیراج اور جلدی سے ہمیں کام نپٹے اور یہ بڑی گالیت سے لے کے چھوٹی گالیتا کو بند تو کرنی رہے ہیں دونوں کام ایک ساہ چلائیں گے تو لیٹ تو نہیں ہے دلگل ایک طرف دھول مٹی ہے ایک طرف راستہ بند ہے کام بھی دھیمی رفتار سے چل رہا ہے یعنی کہ ایک ساتھ کئی طریقے کی پریشانیوں کا سامنا یہ لوگ کر رہے ہیں جبکہ کام وکاس کا ہو رہا ہے لیکن وہ وکاس جس کی رفتار دھیمی ہے اس وجہ سے لوگ پریشانیوں